موسیقی 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 ایو، جشہو گوڈ مونگ، ہائی بیجو آنس فزان بیگ ایک کھائیا سامی نو ویڈیو، دارا ہی نو ویڈیو، میں آپ کو بتا رہا ہوں موسیقی او با سکیفٹری اسکیف، سکریپٹی کرنی سو سب سے پہلی بات کیا آپ کو یہ ویڈیو کیوں، کیوں ضروری ہے اور یہ آپ کو کیوں سکھنا چاہیے سو اگر آپ ہیکنگ کے لائن میں جا رہے ہو یا کوئی ایسی لائن میں ویب ٹیسٹنگ کی لائن میں جا رہے ہو تو یہ آپ کے لئے بہت امپورٹن ہے کیونکہ یہ بہت کرٹیکل ونرابلٹی ہے اور اس کے بہت زیادہ پیسے پیسے کیے جاتے ہیں سپوز مطلب گھر پہ بیٹھے بیٹھے آپ بہت زیادہ پیسے بنا سکتے ہیں سو آپ کو یہ ویڈیو ضرور دیکھنی چاہیے سو بیفور سٹارٹنگ دے ویڈیو اگر آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے فیزان ایلی ہے کوئنز فیزان ہے کوئنز یا انسٹاگرام پہ فالو نہیں کیا تو جا کے فالو کرو اور اس لائل والے بٹن کو دبا دو سبسکرائب بٹن کو پلس اس کے بعد ایک گھنٹا والا بٹن آیا گا اس کو بھی دبا دینا اور یہاں پہ بہت ساری ویڈیو سے ہے سو آپ اس کو جا کے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیبلوپنگ میں تھوڑا سا بھی انٹرسٹ ہے آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو میں نے کافی ساری ویڈیوز ڈال رکھیے تو آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں سو بات کرتے ہیں کروسائیڈ سکرپٹنگ کی اپنی جو ٹاپک ہے ویڈیو کا سو کروسائیڈ سکرپٹنگ جو ہے وہ موسٹلی ویب پیجیز میں دیکھتی ہے جو ویب پیجیز ہوتے ہیں ان کی کوڈنگ میں کچھ ایرر ہوتا ہے یا پھر ان کے اپجیکٹ جو بناتے ہیں اس میں ایرر ہوتا ہے یا پھر جو بیکن میں پروگرامنگ ہوئی ہوتی ہے اس میں ایرر ہوتا ہے سو ہم اس کو ایکسپلوائٹ کرتا ہے سو اس کے وجہ سے آپ کو اس میں ورنبلٹی آتی ہے سو اب یہ آپ کو پورا دیکھے گا سو یہ گائز ایڈکیشنل پرپس کے لئے پلیس 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 اس کا میسیوز نہ کریں سو تین طرح کی اس میں ہوتی ہیں سب سے پہلی ہوتی ہے جو ہوتی ہے آپ کے سو اچکوڑ میں جب آپ اس پر ایرر disparate کریں گے تو آپ کی سو اچکوڑ میں نہیں دکھے گا ماہیی آپ کے ملاب اس گوڑ پر نہیں دکھے گا اس کے سو اچکوڑ میں دکھے گا یا گadesh آپ جب اس کو برب سوٹ پر لیں گے تب آپ کو دیکھے گا وہ آپ کو ن 않아요 מ� Loch bat جب آپ Image دیکھیں گے اس پر نہیں دیکھے گا تو یہ ڈاؤB ہے اس کے بعد آتی ہے ہمارے پاس store سٹوڈ کے لئے میں نے یہ بنا رکھا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس سے آپ ایزلی سمجھ جائیں گے یہ ایک ویب سائٹ ہے بریڈٹ کر کے جہاں پہ بریڈ کیسے منفیکچر کرتے ہیں تو یہ پوری کمیونٹی بنی ہوئی ہے یہاں پہ لوگ کیا کر سکتے ہیں یہاں پہ اپنے پوسٹ ڈال سکتے ہیں پلس یہاں پہ آپ کمنٹ ڈال سکتے ہیں جیسے یہاں پہ کمنٹ ڈالے ہوئے ہیں سو یہاں پہ ایک بندہ جیسے ایک یوزر ہے وہ کمنٹ ڈال رہے ہیں یہاں پہ تو وہاں پہ یہ سٹوڈ ہو جاتا ہے جب کوئی کمنٹ پوسٹ کرتا ہے فر ایکزمپل فلپ کارٹ پہ بھی یہی ہوتا ہے ایمازون پہ بھی یہی ہوتا ہے جب آپ ریویو دیتے ہیں تو وہ سٹوڈ ہو جاتا ہے ویب سائٹ پہ سو ایسی ایک ہیکر ہے سپوس کر یہ مال اس کا نام ہے ٹھیک ہے وہ اس چیز کو دیکھتا ہے اور وہ اسے سوچتا ہے کہ اس سے خراب کروں کیونکہ جو بیکار ہیکر ہوتے ہیں یا میں کہوں بلیک ہٹ ہیکر ہوتے ہیں جن کو الٹی سی دھیرگد کرنے کے بہت شوق ہوتا ہے وہ یہی چیزیں کرتے ہیں سو وہ کیا کرتا ہے کہ اس پہ جاتا ہے اور اپنی ایک سکرپٹ مالیشیس سکرپٹ ہے وہ اس کو رن کرنے کی کوشش کرتا ہے جو آپ دیکھیں گے یہاں پہ یہ ہے سکرپٹ ایلٹ یور کنسٹین لیمپ جو بھی ہے یہ کمنٹ ہے یہ ویک Lightning ہے رہے تھا iso ظا آمنی آسان مثال جب آپ کے ایک سکرپٹ آگے یہی زیادہ ویکی زیادہ سے ہونگこう ہیں میکنو شکن فارم یاپ یاہی امر اصاف ٹھیک ہو جئے وہ سکرپٹ ہوچ کریں نہیں ہے آپ جوا کی سکرپ جا کے گوگل پڑھ سکتے ہیں اور ایکزیکیوٹ کر سکتے ہیں پلس میں آپ کو پریکٹیکل چیز بھی دکھاؤں گا سو اس نے ایک فیک بنائی ویب سائٹ جسے ریڈریکٹ کر رہی ہیں یہاں پہ اس سے کیا کر رہی ہے یوزر کی لوکیشن لے رہی اور کوکی سٹیل کر رہی ہے سٹیل اندر یوزر کوکی ٹھیک ہے سو کوکی یوز کر رہے گا تو بہت چیزیں وہاں سے وہ کر سکتا ہے ایکسس آپ کی فر ایکزامپل گوگل پاسٹورٹ آپ کا فیس بوک لاغن سیشن سو کافی خطرنا اسی لئے یہ چیز ٹھیک ہے سیکنڈ ہمارے پاس آتی ہے ریفلیکٹڈ ریفلیکٹڈ کیا ہوتا ہے یہ آپ کی ویب پیچ پہ جا کے سٹور ہو جائے گی پلس اور یوزر کو بھی دکھے گی پر یہ پرمننٹ ٹائم کے لئے نہیں ہوگی سٹور سو اس کی جو پرائس ہے وہ کام ہے اگر آپ سٹورڈ کا نکال دیتے ہیں اگر ورنبیلٹی کسی ہائی ویب سائٹ پہ تو آپ کو ایک دو لاکھ آرام سے ملتے ہو کہیں نہیں جاتے اوپر بھی مل سکتا ہے اور ہو سکتا ہے لیس بھی ملے کیونکہ دیپنڈ کرتا ہے کمپنی ٹو کمپنی وہ کتنے آپ کو پروائیٹ کرتی ہے ایک ویب سائٹ کر کے ہے ویلپ یہ بیسکلی ایک فوڈ سٹور کر کے سملو ریسٹرون ٹائپ ہے جہاں پہ ساری چیزیں سرچ ہوتی ہے تو اسے پتا ہے جو ہیکر ہے وہ اسے پتا ہے کہ ہم جب کچھ سرچ کرتے ہیں فر ایکزامپل ٹیک ہو تو یہ اس کی ایمیجز دکھاتا ہے یا اس سے ریلیٹیڈ کوئی بھی ایمیج ہو اس کو مطلب سرچ کر کے دکھاتا ہے تو جو ہمارا ہیکر ہے وہ سوچتا ہے کہ میں ایک ایسا یو آرل بناتا ہوں جو لوگ ویزٹ کریں تو اس کی سیشن یا پھر جو ملتب یوسفل انفرمیشن ہے وہ میرے پاس آجائے فر ایکزامپل کوکی یا کچھ بھی سو وہ کیا کرتا ہے وہ ایک ٹرائے کرتا ہے اپنے طرف سے بنا کرتا ہے اور اس پر run کرتا اور وہ چلتا ہے وہ یو آرل چلتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے وہ سوچتا ہے کہ ایک یوزر کو جاؤں اور میں اس یوزر کو یہ میل بھیج دوں تو وہ یہ میل اس کو بھیج دیتا ہے فر ایکزامپل ایک بندہ ہے وک اس کو بھیج دیے یہ میل سو جب وک اس پر کلک کرے گا تو وہ ری ڈریکٹ ہو جائے گا اس کی ویب سائٹ سے سو آپ اس کا سکرپٹ ایک چیک کر سکتے ہیں سکرپٹ کے اندر ہے اس کی فیک ویب سائٹ اور یہاں پہ اس نے کوڈنگ لگا رکھی ہے document.cookie مطلب cookie سٹیل کر رہے ہیں یہاں سے بیسیکلی سو یہ سکرپٹ آپ گوگل پہ پڑھ سکتے ہیں بہت زیادہ ہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں تو یہ پیلوڈ جب بھی پیج لوڈ ہوگا سو یوزر جب یہاں پہ آگا سکرین پہ تو وہ ری ڈریکٹ ہو جائے گا ہیکر کی ویب سائٹ پہ سو یہ اسے یہ پیج دکھے گا سو اسے کافی زیادہ ایک تو وہ ویب سائٹ کا امپریشن کم ہوگا اور اس کی جو انفرمیشن ہو ساری ہیکر کے پاس چلے گئے یہ لاؤگز میں تو ہیکر جب اپنے لاؤگ چیک کرے گا اس کے پاس ساری کوککیز آ جائیں گی اس کوٹ کوککیز کے براوزر میں جیتی دی ساری آ جائیں گی سو سیشن ہائی جاکڈ ہو گیا سب پے کرتے ہیں لوگ تاکہ یہ ویب سائٹ میں یہ بگز نہ نکلے سو اگر آپ کو اس چیز کو پہلے پریکٹس کرنا ہے جو کی لیگل وی ہے وہ ہے میں آپ کو گھول ایک بار کر کے دکھائیتا ہوں اس ویب سائٹ پہ آپ پریکٹس کر سکتے ہیں سو اس پر پریکٹس کرنا پہ آپ پہ کچھ بھی نہیں ہوگا کے سو اس کچھ نہیں بنے گا یہ لیگلی اسی چیز کے لیے بنی گئی ہے ایکس ایکس کے لیے سو یہ ہے بیسکلی یہ آپ کا لوڈ نہیں ہوگا جہاں تک مجھے لگ رہا ہے کیونکہ میرے بھی لوڈ نہیں ہو رہا سو یہاں پہ آپ کو یہ پہلا چیلنج ہے یہ ٹوٹلے جس میں ایٹ چیلنج ہوتے ہیں پہلا آپ خود سالف کریں گے اور اگر آپ سے نہیں ہوتے تو میں نیکس ویڈیو میں پورے ایٹ کی ایٹ چیلنج سالف کروں گا اگر مجھ سے ہوئے اور باب سوٹ کی ضرورت نہ پڑی ٹھیک ہے سو اس میں بیسکلی پہلے ہمیں ایسے کرنا ہے ڈیو آرل ٹھیک ہے اس کے اسکرپٹ آٹ بند کرتے ہیں اور رن کر کے دیکھتے ہیں پاس ہوتا ہے نہیں نوٹ فاؤنڈ اوکے ہم نے ایلیٹ بھی لگانا تھا ہم نے ایلیٹ لگائے نہیں ایلیٹ ڈاکیومنٹ ڈاٹ ڈیو آرل اور اس کو سرچ کرتے ہیں سو گوڈ ورک یو آر ویلکم تو نیکس راؤنڈ سو میں نے فرس چیلنج پاس کر لیا ہے سو اب میں چیلنج ڈو میں ہوں ایسی آپ کو یہ پوری چیلنج سولف کرنا ہے اور ڈاکیومنٹ ڈاٹ ڈیو آرل یوز کرنا ہے ہمیشہ ایلیٹ میں پلس کچھ کچھ اس کے جو آنسر ہوں گے میرے خیال سے یہاں سورس میں بھی ہوں گے کیونکہ یہ ڈاوم بیزڈ بھی ہوگا اس میں سارے ایکسس ہے ریفریکٹڈ بھی ہے اور سٹورڈ بھی ہے اور ڈاوم بیزڈ بھی ہے تو آپ کو کچھ کچھ کے ہنٹ یہاں پر مل سکتے ہیں یا پھر پورا پورا چیلنج کیسے سولف کرنا ہے یہ سب یہاں پر دیکھ سکتا ہے اور کچھ کے ہم یو آرل میں بھی چینجز کریں گے سو آپ اس پہ جا کے ٹرائے کریں اور اپنے ہینز آن پریکٹس تو ضروری ہے سو پریکٹس کریں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ہیتھ دا لائک بٹن اور اگر آپ کو کوئی ہیکر فرینڈز ہیں یا پھر جو اس فیلڈ میں انٹرسٹڈ ہے تو ان کے ساتھ پلیز یہ ویڈیو شیئر کریں اور پلیز سبسکرائب کریں میری چینل کو اور گائز تینک یو فار سکس تھاؤزن سبس اور آگے گروہ کروں اور آپ کو اچھے سا اچھا کانٹینٹ پروائیڈ کروں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ٹل دن تیک کیا بابا بی ایک وانا گائز